عمران نیازی جو آج تم نے پاکستان کی معیشت کا حال کر دیا ہے ابھی بجٹ آیا نہیں ہے سات سو عرب کے نئے ٹیکس لگنے ہیں کتنے عرب کے سات سو عرب کے ابھی تو یہ مہنگائی کا طوفان شروع ہوا ہے اور ان کو سنامی بہت سمجھ آتا ہے ابھی سنامی آئے گا مہنگائی کا لیکن عمران نیازی تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے کنٹینر پر چڑھ کر جو تم لوگوں کو سبز باگ دکھاتے تھے آج ایک ایک کر کر وہ سارے خواب چکنا چھوڑ ہو گئے آج قوم آپ سے پوچھتی ہے کہاں ہے وہ نیا پاکستان یہ ہے نیا پاکستان کہ خیور پختون خواہ کی اپنی حکومت کی ریپورٹ ہے کہ وہاں پر جو ایک خرب سے میٹرو بس پشاور کا تخمینہ تجاوز کر گیا ساتھ ارب روی کی کورپشن ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فیصل وادا جو ان کا وفا کی وزیر ہے اس کی اپنی آفشور کمپنیز نکل آئی ہیں اس پہ لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خسرو بختیار جس کے اپنے گیس ہیں اس کو نیب نہیں پوچھتی وہ نیب کو نظر نہیں آتے انہوں نے سلو سلیمانی ٹوپی پینٹ رکھی ہے شاید خاکا نباسی نظر آتا ہے شہباز شریف نظر آتا ہے خاجہ آصف نظر آتا ہے نباس شریف نظر آتا ہے گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے ہم اعتصاب کے حق میں ہیں اعتصاب مشرف نے بھی کیا میرا دس سال شریف خاندان کا ہم گھبرانے والے نہیں ہیں آپ نے شہباز شریف کو صاف پانی میں بولا کے آشیانہ میں گرفتار کیا کوئی قرطفن شابیس نہیں ہو چکی آج حمزہ شہباز کو اللہ سے ڈرتا ہوں میں میں نیادی کے دھوک لیا تصاب تو نہیں ڈرتا اور میں قوم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم گرفتاریوں سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن ایک دعا پھر اللہ کے فضل و کرم سے شریف خاندان سرخ رو ہوگا اور یہ آج جو ففاقی وزیر بہانت بہانت کی بولی بولتے ہیں یہ سچ نہیں بولتے یہ تو بچارے اپنی نوکری پکی کروا رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنل کریٹ کی حقومت تو آگے بن چکی ہے آدھے پیپلز پارٹی کے پرانے وزیر ہیں آدھے آئیم ایف کی بھرتی ہے میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کا والی وارد صرف میرا رب ہے یہ اللہ تعالیٰ ان نالائیوں کے شرط سے پاکستان کو ازاد کرے اور میں آپ کو بتا دوں ایک بات مجھے خوف آتا ہے کہ جب غریب آدمی اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا دیکھے گا جب ایک بے بس آدمی تنخواہ دار آدمی اپنی ماں کو دوائیوں کے ہاتھوں بیمار پڑتا دیکھے گا تو خدا نہ خاصتہ ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور مجھے بڑی تشویش ہے ہر پاکستانی کو تشویش ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور میں یہ کہوں گا کہ آج غریب آدمی آٹھ آنٹ آسور ہو رہا ہے غربت کے ناتے مہنگائی کے ناتے اور یہ نیرو یہ نیرو جو ہے یہ بنی گالا میں پانسری بجا رہا ہے چیرمن نیب کے معاملے پڑتی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں چیرمن نیب کو اسکینڈل کے بعد مصطفی ہونا چاہیے دیکھیں یہ باتیں اب زبان عزت عام ہیں روز ٹاک شوز جو ہیں وہ چیرمن نیب کے بارے میں جو حقائق جوید چودری صاحب نے بیان کیا اس سے شروع ہوتے ہیں اس پہ ختم ہوتے ہیں اور مسلم لیگ نون نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ جو قومی اسیمبلی کا جلاس کل پیر کو ہونے جا رہا ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنے یہ کوئی تماشا نہیں ہے یہ کوئی چپڑاسی کی پوسٹ نہیں ہے کونسٹیچوشنل پوسٹ ہے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے اگر عمران نیازی کا دباؤ چیرمن نیب پہ ہے تو چیرمن نیب اس قانونی کمیٹی کو جو قومی اسیمبلی میں ہیں آئیں جواب دیں اور قومی اسیمبلی کے کمیٹی عمران نیازی سے پوچھے کہ یہ کونسا دوگلہ چساب ہے کہ تمہارے وزیر جو سر سے لے کے پیر تک کرپچن میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ دودھ کے نائے ہوئے ہیں اور اپوزیشن جو ہے ایک ایک کر کر ان پر الزام تراشی کرتے ہو یہ معاملہ اب آئے گئے ایسے نہیں چلے گا یہ معاملہ ایسے نہیں چلنے دیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور اللہ کے وزر و کرم سے نیازی صاحب آپ کے جھوٹ کے دست مہینے خاتم ہوگئے اب عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا